بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہا ہے میرے کچن میں چکن کورما گھر کے مسالوں سے تیار کریں گے آدھے گھنٹے کے اندر اندر لذیذ چکن کورما جو کورما ہم باہر سے لیتے ہیں یا شادیوں وغیرہ میں کھاتے ہیں اس میں بہت زیادہ مسالے اور آئل ہوتا ہے ہم کم مسالوں اور کم آئل کے ساتھ ٹیسٹی چکن کورما کرتے ہیں تیار چکن کورما بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ان میں ہیں آٹھ سے دس عدد چکن کے پیسز ہیں درمیانے سائز کے کٹے ہوئے آدھا کلو کے غریب دہی ہے لہسن اڈرہ کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ تین عدد بڑے سائز کی پیاس کٹ کے رکھی ہوئی ہے میں نے چھوٹی لائچی، ایک کٹ بڑی لائچی، تھوڑا سی لونگ اور تھوڑا سی دارچینے کے ٹکڑے یہ ہیں مسالے ہمارے پاس خوشبو کے لیے جو ہم بار میں ڈالیں گے اس کے علاوہ حلدی، دھنیا، میرچ اور نمک ایک کپ کے قریب آئل ڈال دیجئے پتیلی میں جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس میں لائچی، لونگ، دارچینی ڈال دیجئے لائچی کو ڈالنے سے پہلے تھوڑا ساتھ توڑ لیجئے کیونکہ اگر بند لائچی ڈال دی تو جیسے ہی وہ تیز گرم ہوگی وہ پھڑنے لگے گی ان تمام چیزوں کو براؤن کیجئے اور نکال کے الگ رکھ لیجئے الائچیاں لونگ اور دارچینی وغیرہ ہم نے ڈال دی تھی اب اس میں سے کچھ نکال لیتے ہیں اور کچھ اسی میں چھوڑ دیتے ہیں یہ جو ہم نکال رہے ہیں اس کو بعد میں ہم اچھی طرح سے پیس کے یا کوٹ کے اوپر سے ڈالیں گے اب ہم اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں اور اس کو لائٹ براؤن کرتے ہیں بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنی ہے پیاز جو ہے فرائی ہو چکی ہے بلکل ہلکی براؤن کلر میں ہم نے اس کو فرائے کیا ہے اب اس کو نکال کے ہم الگ ایک پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اس وقت آئیل میں چکن ڈال دی ہے ہم نے اور چکن کو آئیل کے ساتھ بہت اچھی طرح سے فرائی ہوئے ہیں فرائی کرنا ہے جب چکن فرائی ہو جائے گی بہت اچھی طرح اس کا تلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے لیسن اڈرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون بھر بھر کے لیسن اڈرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اس کے بعد 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا کم نہ مک جائے گا اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے پیسی ہوئی لال مرچ اور جتنی لال مرچ لی ہے اتنا ہی پیسٹا ہوا دھنیا یعنی کہ بھر کے 1 ٹیبل سپون دھنیا بھی جائے گا اور تھوڑی سی حل دی جائے گی یہ چاروں مسالے اس میں جائیں گے اور بہت اچھی طرح سے ہم ان کو فرائی کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اگر ضرورت ہوئی تو لیکن بہت اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے ان مسالوں کو موسیقی 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 گرائنڈر میں آدھا کلو دہی اور پیاز ڈال دی گئی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی دوسرے چلے پہ میں نے تھوڑا سا پانی رکھ دیا ہے یہ زیادہ ہے اتنا پانی نہیں جائے گا پانی تھوڑا جائے گا لیکن میں بوائل کر رہی ہوں پانی کو کیونکہ اس میں اب ہم تھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ بوائل پانی ڈالیں گے جب ہماری چکن اچھی طرح سے بھون جائے گی اور آئل اوپر آ جائے گا بلکل تیار ہو جائے گا کورما اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو ثابت ہی یہ الائچیاں وغیرہ دوبارہ سے کورما میں پکتے ہوئے ڈال سکتے ہیں خوشبو آ جائے گی لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کو باریک اس طرح پیس کے یا کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں خوشبو کے لئے دونوں صورتوں میں خوشبو آ جائے گی ان مسالوں کی کورما میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اوپر آنا شروع ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے بھون رہا ہے کورما اس کو ابھی ایک دو منٹ اور بھونیں گے تاکہ پورا آئل اوپر آ جائے اس کے بعد یہ جو پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی جتنا ہمیں چاہیے ہوگا کیونکہ اب ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے دم پر رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا شوڑوا بھی بن جائے گا اور چکن بھی گل جائے تو ہم اپنے حساب سے جتنا ہمیں جتنے افراد کی سرونگ ہے جتنا ہمیں اس کو رکھنا ہے اتنا پانی ڈال دیں گے اور دم پر رکھ دیں گے بلکل تیار ہے کورما آئل اوپر آ چکا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے رکھیں گے دس سے پنم نٹ کے لئے جس میں چکن بہت اچھے طرح گل جائے گی اور شوروا بھی بہت اچھا سا بن جائے گا موسیقی کورما کو دم پر رکھنے سے پہلے جو الائچی وغیرہ پیس کے رکھی ہوئی تھی خوشبو کے لئے وہ بھی ڈال دی گئی تھی اس پہ اور جائے پل اور جبتری چھٹکی بھر وہ بھی ڈال دی تھی دس منٹ بعد چولا بن کر دینا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی صرف گھر کے مسالوں سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم نے لذیذ کورما تیار کر لیا ہے اگر میری ریسیپیس پسند آتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے موسیقی موسیقی